آدھا یہ ہے آواز ڈیوائز عبدالحی خان سے سنیے آواز ہیڈ لائنز آج وزیراعظم نرنگر موڈی نے علیگڑھ میں ممتاز مجاہد آزادی راجہ مہندر پرتاب سنگھ یونیورسٹی کا سنگیب ان یاد رکھا علیگڑھ اور مغربی یوپی کے لیے یہ ایک بڑا دن ہے رادھا اشٹمی کا موقع آج اس کو مزید مقدس بناتا ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کو رادھا اشٹمی کی مبارک بات دیتا ہوں مجھے آج سابق سی ایم کلیان سنگھ کی موجودگی یاد آ رہی ہے وہ راجہ مہندر پرتاب سنگھ یونیورسٹی کی ترقی سے بہت خوش تھے وزیراعظم نرنگر موڈی نے بڑا دبا کر راجہ مہندر سنگھ اسٹیٹ یونیورسٹی کا سنگیب انیاد رکھا یونیورسٹی پر بنائی گئی فلم دکھائی گئی راجہ مہندر سنگھ پرتاب کی مختصر تاریخ کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی روشنیں ڈالی گئی وزیراعظم نے مزید کہا کہ آج نہ صرف ملک بلکہ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جدید دستی بم اور رائیفل سے لے کر لڑاکہ تیارے، ڈرون، جنگی جہاز خود ہندوستان میں تیار کیے جا رہے ہیں ہندوستان ایک دفاعی میدان میں نئی شناخت بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے علیہ آباد ہائی کوٹ نے ایک درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے جس میں اتر پردیش کے تبدیلی مذہب قانون کو چیلنج کیا گیا تھا قائم مقام چیف جسٹس منیشورنات بھنڈاری کی سربراہی میں بینچ نے درخواست کو دیگر زیرے التوا درخواستوں کے ساتھ ٹیک کیا اور تین ہفتوں کے بعد اسے فہرست میں شامل کیا ہے تبدیلی مذہب قانون کے خلاف پہلے ہی دو پی آئیل دائر کی جا چکی ہیں نئی درخواست سمیت تمام درخواستوں پر اب آئندہ تاریخ پر سمات متوقع ہے یہ درخواست آنند مالویہ نے ایڈوکیٹ شادان فراست اور طلحہ عبد الرحمن کے ذریعے دائر کی تھی پروفیسر سیدین الحسن وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ کو یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر مقرر کیا ہے پروفیسر صدیقی محمد محمود ریجسٹرار ان چارج کے جاری کردہ اعلانیہ کے بموجب یونیورسٹی کی مجلس عاملہ کے چھاسی میں اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ نے اسی دن اپنے اغدی کا چارج لے لیا ہے وہ اردو یونیورسٹی کے سینئر ترین پروفیسر اور پبلک ایڈمنسٹیشن کے استاد ہیں انہیں درس و تدریس تحقیق کا انتالیس سالہ تجربہ ہے پاکستان میں پارلیمنٹ میں صحافیوں کو پریس گیلری سے باہر نکال کر تالے ڈال دیے گئے ہیں یہ تاریخ کا سب سے انوکھا واقعہ ہے قابل غور باتی ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ملکے صدر مملکت کے خطاب کے دوران کل اپوزیشن کا احتجاج ایک معمول ہی روایت ہے اور حکومت اس کے لیے نہ صرف تیار ہوتی ہے بلکہ اسے کچھ زیادہ سنجیدہ بھی نہیں لیتی لیکن صدر مملکت عارف علوی کے پیر کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کے وقت ایوان کے اندر پارلیمانی گیرلیوں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک نئی احتجاج اور مظاہرے دیکھنے کو ملے اسپیکر قومی اسمبلی نے صحافیوں کی جانب سے مجوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی بل کے خلاف پارلیمانی پریس گیلری سے واک آؤٹ کے خطشے کے باعث ملکی تاریخ میں پہلی بار پریس گیلری کو تعلی لگوا کر صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا کپتان راشد خان کے جمعیرات کو ہدے سے ہٹنے کے بعد آل راونڈر محمد نبی آئندہ ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ دوہزاری کس کے لیے افغانستان کی کپتانی سبھا لیں گے راشد خان نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ تب کیا جب اسپنر نے دعویٰ کیا کہ ابو زبی اور امان میں کھیلے جانے والے آئی سی سی مرد ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کرنے سے پہلے ان کی رضا مندین نہیں لی گئی تھی راشد خان نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ سناتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پیغام لکھا افغانستان میں طالبان کے قبضی کے بعد سے افغان کرکٹ دنیا میں بھی کافی اتن پتن چل رہی ہے